جی اسلام علیکم جی دوستو یہ کچھ گنز آئی ہیں جی یہ گن ہے ہمارے بڑے محبت والے بھائی ہیں جی شویب بھائی یہ ہیں جی جیک اب آباد سے اور ان کی یہ گن ہے پی ٹین غالباً گن ہے انہوں نے مجھے بتایا تھا اور پوائنٹو فائیو میں ہے تو یہ بھائی یوٹیوبر ہیں یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز شکار کیا آتی رہتی ہیں تو گن میں کچھ پرابلم تھی تو بھائی نے بھیجی میرے پاس تو اس کو کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا مسئلے مسائل ہیں اور ان کو دور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جی دوستو پیکنگ کو کھولیا گیا ہے جی یہ گن ہے جی شویب بھائی کی جیک اب آباد سے جو آئی ہے تو اس پہ ہوا اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کتنی ہیں یہ ہوا اس میں ہے جی زیرو اور یہ سلنگ لگا ہوا ساتھ اور یہ ٹیپ کی ہوئی ہے ٹیپ بکس پہ لگانے والی ٹیپ ہے اس کو اتار دیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پہ کوئی اچھی ساتھ ستری ٹیپ لگا کے تو پھر بھائی کو بھیجیں گے انشاءاللہ اور ابھی اس میں ہوا بھرتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا پرفارم کر رہی ہے کتنے ایف پی ایس ہیں اور ایف پی ایس میں کیا ویریئیشن ہے ابھی ہوا بھرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو ہوا اس میں بھرنے کے لیے میں نے اس کو نکالا ہے تو اس کا یہ پارٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہے جی کافی ڈیمیج ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو فائن کر دوں تاکہ اس میں جب بھی ہم فلنگ پروب لگائیں گے تو پروب اس کے پروب کے جو اورنگز ہیں وہ کٹ جائیں گے اس کے بہت شارپ سکیج ہو چکے ہیں تو میں ان کو کلیر کر کے تو آپ کو چیک کرواتا ہوں انشاءاللہ یہ دوسری طرف بھی چیک کر لیتے ہیں جی دوسری سائیڈ بھی سیم وہی کنڈیشن ہے میں اس کو کوشش کرتا ہوں ٹھیک کرنے کے انشاءاللہ پہلے اسی ایریا کو ٹھیک کرتے ہیں پھر اس میں ہوا بھرتے ہیں جی دوستو اس فلنگ پروب والے حصے کو اس کی کلیننگ کر لی گئی ہے یہ چیک کریں یہاں سے بالکل فنشنگ ہو چکی الحمدللہ ابھی یہ ہے کہ اورنگ فلنگ پروب کا وہ ڈیمیج نہیں ہوگا آپ کے سامنے اس والی سائیڈ پہ میں اس کو لگاتا ہوں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے یہ میں زرہ رائٹ ہینڈ یوز کروں یہ بالکل آسانی کے ساتھ لگیا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی کوئی اس نے ڈیمیج نہیں کیا اس کو اورنگ کو اب اس میں ہوا بھرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں انشاءاللہ دوستو یہ شویب بھائیوالی گن کا میں نے گیج پینل کھولا ہے اس کا یہ اورنگ چیک کریں بہت بوری کنڈیشن ہے اس کی یہ چیک کریں بہت زیادہ بوری کنڈیشن ہے جی اس سے بوری کنڈیشن میں نے آج تک ابھی کسی اورنگ کی نہیں چیکی اس کو ابھی چینج کرتے ہیں اور کیونکہ ادھر سے ہوا بہت زیادہ لیک ہو رہی تھی ابھی تو میں نے کام شروع بھی نہیں کیا اس پر تو زیادہ ہوا لیک ہو رہی تھی ابھی اس میں اورنگ لگاتے ہیں اورنگ لگا کے ہوا بھرتے ہیں اور پہلے اس کا چیک کرتے ہیں کیا اس کا بہیو ہے گن کا اس میں ویریشن تو نہیں ہے ایہ پی ایس کیا دے رہی ہے تو اس حساب سے اس کو ٹیون کرتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو یہ اورنگ اتارا ہے اورنگ کی کنڈیشن آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ اورنگ کی کنڈیشن ہے اور اس نے نمی کی وجہ سے اس پیس کو ٹھوٹا ڈیمج کیا ہوا ہے تو اس کو میں کلین کرتا ہوں اور پھر آپ کو چیک کرواتا ہوں انشاءاللہ جی دوستو یہ شویب بھائی والی گن میں میں نے تھوڑی سی ہوا بھری ہے فول میں نے نہیں کی کیونکہ ابھی صرف اس کو چیک کرنا ہے کہ کتنے ایف پیس یہ دے رہی ہے اس کنڈیشن میں اور کیا صورتحالی ایک سو اور تقریباً کوئی پچپن بار ہوا ہے ہاں جی ایک سو پچپن بار تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسا پرفارم کرتی ہے اور یہ بھائی نے جو پیلٹس بھیجے ہیں یہ بھیجے ہیں ایچین این باراکوڈا اور یہ ہے تیس اشاریہ چھاسی گرین ہی ایفی پیلٹس ہیں جی ابھی پاکٹ میں رکھتے ہیں جن کو گن کو چیک کرتے ہیں اور کرونوں پر دیکھتے ہیں کہ کیسا ریزلٹ دیتی ہے جی موبائل کو لگاتے ہیں جی کرونوں کے اوپر جی تو دوستو کرونوں کو کرتے ہیں اون اور شویب بھائی والی گن کو چیک کرتے ہیں کہ کتنے ایف پیس دے رہے ہیں جی یہ جس کنڈیشن میں میرے پاس آئی ہے اسی کنڈیشن میں میں چیک کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو بیاسی اشاریہ ایک پیلٹس بہت تھوڑے ہیں اس لیے بس ہی ایک شارٹ اور چلائیں گے سات سو بیاسی سات سو چونسٹھ اشاریہ نو یہ کافی فرق آ رہا ہے جس میں اور آئیڈیا بھی ہو گئے کہ کتنے ایف پیس پر یہ اس ٹائم چل رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو کھولتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ اس کی انٹرنل کنڈیشن کیا ہے جی تو دوستو سلنڈر میں سے ریگولیٹر کو نکال لیا گیا جی ریگولیٹر کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی بوری ہے کافی بوری ہے اور یہ سائیڈ بھی اس کی کافی رسٹی ہے بوری حالت ہے جی اور یہ ریگولیٹر جو ہے یہاں سے تھوڑا سا ڈیمج بھی فیل ہو رہا ہے ہاں ڈیمج ہے بلکل مطلب کے پہلے سے کھولا گیا ہے اور اور اچھے طریقے سے اس کو نہیں کھولا گیا یہ سائیڈیں بھی اس کی کافی گھسائی جا چکی ہیں کیونکہ پراپر ٹول جب یوز نہیں ہوتے تب یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ یہاں سے خراب ہے باقی اور یہ گیج پینل میں نے آپ کو چیک کر رہا ہے یہ کافی خراب تھا اور رنگز خراب کر رہا تھا ابھی میں نے اس کو یہ چیک کیجئے گا ذرا اس کو میں نے فائن کر لیا ہے سائیڈیں گندی ضرور ہیں مگر فائن کر لیا گیا ہے اور رنگز کو ابھی یہ ڈیمج نہیں کرے گا یہ حصہ ادھر سے بھی میں نے فیلنگ پراپ لگا کے چیک کیا ہے اور یہ ایریا جو ہے وہ زیادہ نیٹن کیلین ہے کافی بوری کنڈیشن تھی علم دلیہ یہ بہتر ہو چکی ہے اب اس کا سیلنڈر میں چیک کرواتا ہوں آپ کو یہ سیلنڈر اس کا کافی کافی گندہ ہے یہ چیک کیجئے گا دوسری سیڈ چیک کرواتے ہیں جی دوسری سیڈ بھی اس کی کافی گندہ ہے اس کو ساف کرتے ہیں اور اس پہلے اس کو ساف کرتے ہیں اس کے بعد پھر ریگولیٹر کی طرف اس کا سیلنڈر صاف کر لیا گیا جی سیلنڈر آپ کو چیک کروا دیتے ہیں جی زرہ زوم کر کے یہ چیک کریں ماشاءاللہ نیٹن کلین ہو گیا سٹاک پرانا پرانا موڈل ہے مگر سیلنڈر اندر سے نیٹن کلین ماشاءاللہ بہترین ہو گیا جی اب ہی آتے ہیں جی اس کے ریگولیٹر کی طرف اور اس کو کھولتے ہیں آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو ابھی اس کا میں نے یہ والا حصہ کھولا ہے یہ پاور ایڈجسٹر جو ہوتا ہے اس کی کنڈیشن آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ کنڈیشن اس کی کیا کنڈیشن اس کی بہت بوری ہے جی بہت بہت سے بھی زیادہ بوری اور بہت رسٹی پارٹ ہے ابھی یہ والا حصہ بھی کھولتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ اس کی انٹرنل کنڈیشن جی دوستو اس کا پلنجر نکال لیا گیا ہے جی پلنجر کی حالت یہ انتہا سے بوری ہے سارے پلنجر کی بیلی والی واشر کو زنگ لگا ہوا ہے یہ چیک کریں جی سارا زنگ سے بھرا ہوا ہے حالت اس کی انتہائی بوری ہے تو ابھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی انشاءاللہ جی تو دوستو یہ بیلی والی واشرز جو ہیں انتہائی بوری کنڈیشن ہے جی ان کی یہ میں چیک کرواتا ہوں آپ کو ذرا چیک کیجئے گا ساری زنگ سے بھری ہوئی ہیں جی یہ تو ابھی ان کو ڈالتے ہیں جی اس والے کیمیکل کے اندر اور پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ نیٹ انڈ کلین ہو جائیں گی انشاءاللہ ابھی سب کی حالت ایسی ہے ساری خراب ہیں یہ ڈبل ڈبل ہیں تو یہ چیک کیجئے گا بہت بوری کنڈیشن میں جی ابھی ان کو ڈالتے ہیں جی کیمیکل کے اندر اور اس کے بعد میں جی آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ نیٹ انڈ کلین ہو جائیں گی یہ اور جیسی یہ اریجنل تھی ہو سکتا ہے کہ اسی شیپ میں اسی کنڈیشن میں یہ واپس آ جائیں جی ابھی رکھتے ہیں جی تھوڑا ٹائم اس کو دینا پڑے گا تقریبا کوئی آدھا اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں اتنی دیر میں ہم اس گیج پینل کو چیک کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس کو کھولتے ہیں اور اس کے تمام واشلز کو چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر ہم ریگولیٹر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ اور یہ دو پارٹس جو ہیں یہ بھی بہت بری حالت میں ان کو بھی صاف کرتے ہیں انشاءاللہ اور آپ کو چیک کرواتے ہیں جی دوستو ان پارٹس کو ساف سترہ کر لیا گیا ہے جی اور ابھی ان کو بیلی والی واشلز جو ہیں اب ان کی طرف آتے ہیں جی انہیں تقریبا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو اب یہ در سے نکال کے تو ان کو میں ابھی کلین کرتا ہوں کلین کرنے کے بعد میں ان کو کرتے ہیں جی تھوڑی سی پولیشنگ اور پھر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جی انشاءاللہ جی تو دوستو ان بیلی والی واشلز کو کلین کر لیا گیا ہے جی ابھی پولیشنگ کا عمل باقی ہے ابھی آپ کے سامنے یہ ہے چیک کریں بہت زیادہ ان کے اندر رسٹ تھی اور ابھی یہ بہت حد تک بہتر ہو گئی ہیں جی تقریبا بہترین ہو گئی ہیں جی پہلے تو ساری زنگا لوگ تھی آپ نے چیک کیا تھا تو ابھی ان کو پولیشنگ کرتے ہیں پولیشنگ کر کے تو میں اس ریگولیٹر کے اندر ان کو لگاتا ہوں آپ کو چیک کرواتا ہوں انشاءاللہ جی دوستو یہ ریگولیٹر ہمارا جو ہے وہ فلی ٹیون کیا جا چکا ہے جی الحمدللہ یہ چیک کریں پارٹس اس کے نیٹ اینڈ کلین ہو چکے ہیں جی اور ابھی ہم ریگولیٹر ٹیسٹر کی مدد سے اس کو چیک کریں گے کہ یہ کتنے بار پر سیٹ ہے پھر اپنے حساب سے اس کو اس کے اندر انسٹال کریں گے اور اس کو مطلوبہ بار پر سیٹ کریں گے اور اس سے پہلے ابھی ہم اس گیج پینل کو بھی کھول لیتے ہیں اور اس کے یہ والا اورنگ تو میں نے چینج کر لیا تھا اس کو صاف کرتے ہیں سیریوں کو اور یہ والا اورنگ بھی اس کا صاف کرتے ہیں اور یہ والا بھی اور اس کو بھی کلیر کر کے تو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں انشاءاللہ جی تو دوستو یہ گیج پینل جو ہے یہ اس پہ ورکنگ ہو چکی ہے جی کام مکمل ہو چکا ہے اس کے سارے اورنگ وغیرہ تبدیل کر لیا گئے ہیں تو ابھی اس کو اس ٹیوب کے اندر انسٹال کرتے ہیں اور اس میں ہوا بھرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں جی جی دوستو ریگولیٹر اس کے اندر انسٹال کر دیا گیا ہے جی یہ ساکب بھائی کی گن ہے اور سوری شوہب بھائی کی گن ہے اور ابھی اس کا لوڈنگ کا انہوں نے بتایا تھا کہ بہت ہار ہے ابھی اس پارٹ کو کھولتے ہیں جی اور اس کو سوفٹ کر کے تو پھر میں اس گن کو اسیمبل کرتا ہوں یہ واقعی کافی ہار ہے میں نے چیک کیا ہے تو اس کو بھی کھولتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں انشاءاللہ جی تو دوستو لیور ہمارا جو ہے یہ ٹھیک ہو چکا ہے اس میں تھوڑی سی پرابلمز تھی اور یہ والا حصہ جس کے اندر یہ لیور چلتا ہے اس میں بھی کچھ پرابلمز تھی وہ سب کو ٹھیک کر لیا گیا جی اس کی پولشنگ کر لی گئی ہے اور اب اس پولش ہوئے اس پیس کو لگاتے ہیں جی اس کے اندر اور آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ بلکل ایزی لی آپ کے سامنے چیک کریں ماشاءاللہ بہترین ہو گیا اب اس کو لگاتے ہیں جی اس کے پارٹ سارے کٹھے جوڑتے ہیں گن پوری کو اسیمبل کرتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ بلکہ اب اس بیرل پر بھی کام ہونا ہے یہ کام باقی ہے یہ بھی کرتے ہیں فیلال اس کو اسیمبل کرتے ہیں اور ایک چیز اور چیک کرو نہیں تھی یہ والا پیج جو لگا ہوا ہے یہ اس کا اوریجنل نہیں ہے جی اس کو نکالتے ہیں اور یہاں پہ اچھے والا الکی ہیڈ والا جی لگاتے ہیں جی ہم پیج اور انشاءاللہ آپ کو چیک کرواتے ہیں جی پھر اس کے بعد ہے جی تو دوستو ہماری بیرل کے اوپر کام مکمل ہو چکا ہے جی اس کی ریکروننگ ہو چکی ہے جی اور اس کی ٹرانسفر پورٹ پہ بھی ہم نے کام کر لیا ہے یہ چیک کریں آپ ٹرانسفر پورٹ بھی اس کی ٹھیک کر لی گئی ہے اور ابھی اس کو انسٹال کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ہوا بھرتے ہیں اس گن کے اندر ہوا بھرتے ہیں اور آپ کو پھر چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ اور دوسرا اس کوکنگ لیور کے پیچھے ہم نے یہ الکی نٹ لگا دیا گیا ہے یہ بہت پائدار مضبوح چیز ہے جبکہ اس کے اندر جو نکلا ہے یہ سکریو ڈرائیور جو ہے فلیپس سکریو ڈرائیور کا جو نٹ ہوتا وہ تھا اور ناکس تھا تو یہ ایک پروپر مضبوط اس میں نٹ لگا دیا گیا جی اور ابھی اس کو مکمل اسیمبل کرتے ہیں جی گن کو پوری کو اور پھر چیک کرواتے ہیں انشاءاللہ اور دوستو اس کا یہ جو ٹریگر ہے بہت لوز ہے جی ٹریگر اس کا اور اس کا یہ جو حصہ ہے یہ لوک والا یہ بہت لوز ہے تو اس کو میں اس کو بھی ٹھیک کرتا ہوں انشاءاللہ اور اس کو اسیمبل کر کے پھر چیک کرواتے ہیں یہ بہت لوز ہے آگے کے طرف یہ آئی نہیں رہا اس کا یہ جو سپرنگ ہے یہ اس کا خراب ہے اس کو چینج کرتے ہیں اور اس کا یہ والا سکریو لوز ہے اس کو بھی ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ اوکے ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس کو بھی کلیر کرتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو ابھی ٹریگر چیک کریں اپنا بہترین کام کر رہا ہے فورا اپنی جگہ پہ آ رہا ہے اور یہ ٹریگر گارڈ چیک کریں ابھی بلکل سموت ہو گیا اور بہترین ورک کر رہا ہے جی اور یہ پہلے یہ ٹریگر جو ہے یہ بہت اس میں لوزنگ تھی اب کوئی لوزنگ نہیں اب سپرنگ اس کا بہترین ورک کر رہا جی تو جب فائنل ہو گا ہے جی ابھی گن کو انسیمبل کرتے ہیں اس میں ہوا بھرتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو یہ شویب بھائی کی گن جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے جی اور نو بج کے پینتیس منٹ ہو گئے ہیں جی آج پورا دن میں میں نے دو گنز رپیئر کی ہیں ایک لیویتھن پی ایس آر ٹو پائنٹ ٹو فائیو اور دوسری یہ بھی پائنٹ ٹو فائیو گن ہے یہ دو گنز میں نے آج مکمل کی ہیں جی الحمدللہ اور ابھی اس کا کرونو ٹیسٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا پرفارم کرتی ہے جی ہوا اس میں بھر لی گئی ہے جی ہوا اس میں دو سو اور پچیس بار غالبا جی دو سو پچیس بار بھر لی گئی ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیسا پرفارم کرتی ہے جی انشاءاللہ امید ہے اچھا پرفارم کرے گی جی انشاءاللہ جی شوئب بھائی گن دوبارہ سے میں نے کھول لیا ہے دوبارہ ریگولیٹر کو ٹیون کیا ہے اس میں کچھ معاملات تھے ان کو بہتر کیا ہے اور ایف پیس اس کے بڑھائیں ہیں جی جی جیسے میں نے ریگولیٹر ٹیسٹر سے چیک کروایا ہے آپ کو کہ ایک سو اور اٹھائیس بار کے اوپر اس کا ریگولیٹر سیٹ ہے اور اس جگہ پہ اور تھوڑا سا اور بھی ریگولیٹر میں میں نے مزید اس میں کام کیا ہے ابھی اس کو چیک کرتے ہیں جی پیلٹ چونکہ تھوڑے ہیں اس لیے میں ڈائریکٹ ہی جو ہے نو ویڈیو بناتا ہوں اور یہ آپ والے پیلٹ جو ہیں جو تیس اشاریہ عربان ہاں جی تیس اشاریہ چھاسی گرین ہے اسی پہ چیک کرنے لگا ہوں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم 800 اور 808 تھا یہاں کتنا تھا یہ کل بھی سیم یہی کام اس نے کیا تھا بازے پیلٹ تھوڑے ہیں اور کرونوں بھی تنگ کرتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ سو آٹھ پچھلا بھی آٹھ سو آٹھ پہ لگا ہے اس کو میں آف کر کے تو دوبارہ آن کر دوں اس کی ایلی ڈیز کو بھی ساف کر لیتے ہیں کیونکہ پوائنٹ ٹو فائر ہے پیلٹ جب لگ رہا ہے تو بڑا ہیوی طریقے سے لگتا ہے وہ ڈسٹ بھی اڑھا رہا ہے اور یہ کپڑا بھی اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا ہے آٹھ سو آٹھ آٹھ سو آٹھ غالباً یہ سپیڈ ہے مزید فٹسیاں کرتے ہیں ہاں جی آٹھ سو آٹھ سو اشاریہ دو اب کچھ بہتر کام نظر آ رہا ہے جی الحمدللہ ہاں جی سات سو ننانوے اشاریہ چھ مطلب کہ آٹھ سو ہاں جی اب کرونو ٹھیک ہوا ہے جی ہاں جی سات سو ننانوے اشاریہ پلکل جی پورے آٹھ سو ایف پیس اس کے ہیں الحمدللہ اور میرے پاس تین پیلٹس یا چار ہیں آہ پچیس اشاریہ کچھ گرین ہے جی آہ یہ ہیں جی ایک دو تین چار پیلٹس ہیں جی ان چار پیلٹس کو میں چیک کرتا ہوں اسی ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی آٹھ سو پچپن اشاریہ کچھ یا اس میں میں خاص شاید کچھ سیلوں کا ایشو آگیا یا کیا آگیا آٹھ سو پچپن جی کچھ سمجھ میں آئی ہے جی گن میری میں اب دوسرا شورٹ چلاتے ہیں جی آٹھ سو انچاس اشاریہ نو مدف کا آٹھ سو پچاس بہترین ہے جی ماشاءاللہ اب آپ مرغابی کا شکار بھی کر سکتے ہیں جی بہ آسانی ہاں جی آٹھ سو انسٹھ اشاریہ پانچ اس میں ویرییشن آئی ہے جی مطس کی یہ آخری پیلٹ اور چلاتے ہیں جی ہاں جی آٹھ سو انسٹھ اشاریہ پانچ ایک اور مل گیا جی پیلٹ ایک اور مل گیا جی ایک اور مل گیا آٹھ سو انسٹھ اشاریہ ساتھ بلکل بہترین ہے ریگولیٹر چونکہ دوبارہ سے پھر ٹیون کیا ہے اس لئے اس کو تھوڑا سا ایڈجیسٹ ہونے میں ٹائم میں لگنا تھا تو یہ آٹھ سو اور انسٹھ پہ الحمدللہ سیٹ ہے موسیقی